بسم اللہ الرحمن الرحیم بلعموم دوستوں کی ایک ہوتی ہے پرابلم آتی ہے خاص طور پر پٹخوار وغیرہ کے ارئے میں جو ہمارے ازلاں ہیں راولپنڈی جہلام اور چکوال اٹک وغیرہ کے کہ آوارہ جانوار خاص طور پر جب یہ لوگ آتے ہیں بکروال آتے ہیں یا بھیڑے وغیرہ چرانے والے تو وہ کھیتوں کے اندر جو ہے وہ آوارہ جانواروں کو جو ہے نا وہ داخل کر دیتے ہیں اور بلخص اس رات کے وقت تو بل لوگوں کو کافی اس سلسلے میں دکت ہوتی ہے کہ صبح ان کی فصل وغیرہ کی چرائی ہو جاتی ہے اور کوئی اگر وہ دوسری باڑے وغیرہ لگائیں تو وہ کافی مہنگی پڑتی ہیں اور ان باڑوں کی چوری ہونے کبھی ڈار ہوتا ہے کیونکہ قریب ترین کوئی ایسی جو ہے ان کے پاس پروٹیکشن نہیں ہوتی ان کے ڈیرے وغیرہ جو گھر وغیرہ جو لوگ وغیرہ وہ دور رہتے ہیں اور کھیت دور ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک آسان سا نسخہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے کھیتوں کے ساتھ جو ہے درختوں کی باڑ خاردار جو ہمارے پودے ہیں جو پٹھوار میں کافی کامیاب چلتے ہیں اس میں پھلائی ہے اور آپ کا جو ہے ملہ بیر ہے تو یہ بلخصوص جو ہے وہ کافی باڑ میں کافی کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں پھلائی اور ملہ بیر ملہ بیر یہ ملہ بیر وہ ہے جو ایک جھاڑی دار چھوٹے گول بیر جو ہے نا وہ لیتی ہے اس کو ملہ بیر بولا جاتا ہے ایک تو بڑا بیر کا درخت ہوتا ہے ایک جھاڑی دار چھوٹی جو ہے وہ ملہ بیر ہے تصویر میں اس کی انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گا اب اس میں کرنے کی یہ بات ہے کہ یہ آپ کے کھیت ہے اب اس کھیت کے اندر آپ دو طریقوں سے جو ہے اس کے اوپر جو جس کو ہم بنہ بولتے ہیں یعنی کہ کھیت کی جو سیٹ پہ وہ ایک مٹی کی وٹسی بنی ہوتی ہے کافی اونچی تین تین چار چار فیٹ اونچی اس کے اوپر آپ نے یہ کھڑے لگا کہ ان کھڑوں کے اندر جو ہے ابھی موسم ہے کہ آپ اس سے کھڑے لگائیں اور کھڑے لگانے کے بعد آپ ان کے اندر پھلائی کے تین تین چار چار بیج جو ہے وہ ڈالتے جائیں اور وہ بیج جو ہے وہ with the passage of time جیسے بارشیں ہو رہی ہیں ان بارشوں کے ساتھ وہ بیج خود بخود سپراؤٹ کر جائیں گے اور دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے یہ سبز ڈارٹ میں نے دی ہے ان ڈارٹ کے مطابق جو ہے آپ بننے کے دونوں سائیڈوں پہ جو ہے وہ یہ پودے جو ہے وہ لگاتے جائیں گھڑے لگاتے جائیں اور گھڑوں کے اندر جو ہے آپ پھلائی ملہ بیر یا کیکر کے جو ہے وہ بھی آپ بار جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے خاردار جو ہے وہ پودے وغیرہ جو ہے وہ دستیاب ہو جاتے ہیں نوکیلے کانٹوں والے تو ان کے ان کے ذریعے جو ہے آپ یہ بار وغیرہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور جب یہ بار شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے کچھ حرصہ تک آپ نے اس بار کی جو ہے وہ رکھوالی وغیرہ کرنی ہے تاکہ چھوٹے پودوں کو ہی جو ہے جانور نہ چار جائیں تو جب تھوڑا سے یہ بڑے ہو جائیں تو ان کو اوپر سے پانچ فٹ کے اوپر سے جیسے یہ ڈیزائن میں نے دیا ہے یہ والا ڈیزائن اس ڈیزائن کے طاعت ایسے پانچ فٹ اوپر سے جس وقت جن کی ہائٹ پانچ فٹ ہوگی تو یہ پانچ فٹ اوپر سے کٹ دیے جائیں گے تو یہ پھر اوپر سے کٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر جو ان کا چھتر ہوتا ہے اس کو یہ تصویر اگر آپ دیکھیں تو اس کو جو ہے کینوپی بھی بولتے ہیں اور چھتر بھی بولتے ہیں یہ چھتر پھر رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے اور یہ جب رائٹ اور لیفٹ زیادہ پھیلتا ہے اور پودے آپ کے جو ہے وہ قریب لگے ہوئے ہوں گے تو یہ آپس میں جو ہے ٹہنی ہے ایک دوسرے کے اندر گھس جانے کی وجہ سے یہ اندر میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اندر گھس جاتی ہیں اس وقت سے گھس جانے کی وجہ سے یہ پھر آپ کو جانور وغیرہ جو ہے جہاں سے ٹریس پاس نہیں کر سکتے جا نہیں آگے آ سکتے شروع میں اب جو ہے پلاسٹک کے خالی ڈرم یہ خاص طور پر راول پرنی پوٹھوار کے رہنے والے دوست جو ہیں تو راجہ بزار کے ایریے سے خالی پلاسٹک کے ڈرم جو ہے وہ مل جاتے ہیں تو اگر شروع میں آپ نے ان پودوں وغیرہ کو بچانا ہے تو آپ یہ ڈرم کو اوپر سے بھی کاٹتے ہیں اور نیچے سے بھی کاٹتے ہیں اس ڈرم کو تقریباً جو ہے وہ فوٹ ڈیڑھ فوٹ زمین کے اندر کر دیں اور اس کے اندر جو ہے آپ اپنا پودا لگائیں تاکہ وہ شروع شروع میں ہی جو ہے جانوار بکری وغیرہ یا سہ وغیرہ یا بعض اوقات سور وغیرہ نقصان کرتے ہیں تو وہ پھر نقصان نہیں کریں گے باقی اس میں جو چیز ہے کہ اب جو ہے یہ درخ سے درخ پودے سے پودا جو ہے وہ فاصلہ اب اس میں جتنا اس کا چھتر ہوتا ہے جنہی کہ جوانی میں چھتر کی جتنی چوڑائی ہوتی ہے یہ چوڑائی ہے چھتر کی تو آپ عام طور پر دیکھ لیں مثلا پھولائی ہے یا ککر ہے یا ملہ بیر ہے ملہ بیر کا جو چھتر ہے وہ میکسیمام جو ہے وہ چار فٹ تک جاتا ہے تین فٹ چار فٹ تک جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں جاتا پھولائی کا جو ہے وہ دس دس بارہ بارہ فٹ بھی جوانی میں چلا جاتا ہے اب یعنی کہ جو یہ چھتر ہے جو چیز بھی آپ لگا رہے ہیں تو اس چھتر سے یہ فاصلہ جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ ہاف کر دینا ہے آپ فرض کرو بارہ فٹ فاصلہ ہے تو آپ نے جو ہے یہ فاصلہ چھے فٹ کا کارتن ہے یعنی کہ یہ بار لگانے کے لیے آپ کا فیدہ یہ ہوگا کہ یہ چھے فٹ کے فاصلے میں جلد ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس طرح کی جو ہے نا وہ شے بن جائے گی اور ان کے چھتر اپس میں مکس ہو جانے کی وجہ سے جو ہے نا یہ آپ کو بہترین جو ہے نا وہ بار کے طور پر جو ہے نا ہیج کے طور پر جو ہے وہ کام آتا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ ترتیب ہے کہ یہ کھڑوں کی ترتیب کیسے رکھنی ہے اگر آپ اس کے اوپر جو ہے بنے کی اوپر بنا رہے ہیں جو خیت کا جو بارڈر بنتا ہے جو انچائی والی تین چار فٹ جگہ بنتی ہے اگر اس آپ اس کے اوپر بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ فاصلہ گڑے سے گڑا فاصلہ جو ہے نا فرض کرو آپ ملہ بیر لگا رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ فاصلہ جو ہے وہ دو فٹ کار دیں اور اگر آپ پھلائی لگا رہے ہیں تو یہ فاصلہ آپ جو ہے وہ تین تین فٹ کے فاصلے پہ یہ گڑے لگاتے جائیں اور اس میں دو دو تین تین بیچ جو ہے نا وہ لگاتے جائیں اور اگر آپ کھیت کے جو بنے کے جو ہے دونوں سائیڈوں پہ جو ہے گڑے لگانا چاہتے ہیں تو پھر اس ترتیب سے آئے گا اس کو ہم زگ زیگ بولتے ہیں یہ ایسے زگ زیگ اس طرح وہ چلتے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ایک سائیڈ کے گڑے ہیں ان کے درمیان میں دوسری سائیڈ پہ آپ کا گڑھائے گا یہ دو گڑھے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ یہ درمیان میں گڑھائے گا تو یہ زگ زیگ گڑھے بناتے جائیں تو اس سے بھی آپ کا جو ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایک پرابلم آپ کو جو بعد میں آتی ہے دونوں سائیڈوں میں لگانے والی پرابلم جو بعد میں آپ کو فیس کرنی پڑے گی جو یہ کھیت کی اندر والی سائیڈ ہوگی جب آپ ٹریکٹر چلائیں گے سائیڈ سے تو ٹریکٹر والے بلہ موم آپ کو شکایت کریں گے کہ جی آپ کی یہ جھاڑیوں کے جو ہے نا یہ ہمارے وہ ٹیروں کو لگتے ہیں ہمارے ٹریکٹر کے شوہ کو لگتے ہیں ہمارے موہوں پہ لگتے ہیں تو وہ کانٹے ہونی کی وجہ سے آپ کی یہ تھوڑی سی جگہ جو ہے نا وہ سپیس کو اور چھوڑ کے وہ ٹریکٹر جو ہے مزید اندر چلائیں گے اس لیے زیادہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ یہ کھیت کی جو اوپر والی لائن ہے بننے کی اوپر اوپر لائن میں جو ہے آپ گڑھے لگائیں تو زیادہ بہتر ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ اوپر لگائیں اور دوسری سیٹ پہ کوئی اور کھیت نہیں ہے یا دوسری سیٹ پہ آپ کے پاس کوئی جگہ ایسی آویلی بال ہے کہ جیسے جگہ جو ہے نا وہ ناقابل کاشت ہوتی ہے تو ایک لائن اوپر لگا لیں اور ایک لائن بہر والی سیٹ پہ لگا لیں تو یہ طریقہ کار ہے اس میں تو اس میں مزید اگر کسی دوست کا بھائی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ ضرور میرے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کریں انشاءاللہ میں ان کو جو ہے ریپلائی کر دوں گا تینک شو